زیک کرولی جانی بیرسٹو آلی پاپ جو روٹ وہ کون ہے وہ بین سٹوکس ویرات کولی کا برا فیوریٹ پلیئر بس نکل گئی ہوا کٹی نکل گئی تم لوگ کی ہے بڑے تم لوگ کہہ رہے تھے کہ آخری ٹیسٹ میچ ہے we are gonna play like a alien we are gonna play like a مطلب کہ ہم جیسے ورلڈ کپ پا فائنل کھیل رہے ہیں کھیل لیا ہے فائنل مطلب وہ کلدیب یادو اشوی ننو نے تمہاری پچھوانے میں ہتھوڑا ڈال کے جو تمہارے کو آج بتایا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہندوستان اور انگلل کا آخری ٹیسٹ میچ شروع جاری ہے جو کہ پچھلے ڈیڑھ مہینوں سے چل رہا ہے مطلب ہم کر رہے ہیں کہ سیریز جلدی ختم ہو جی لیکن وہ آمبانیوں کی شادی کی وجہ سے شریز سیریز کا آخری میچ کو دس دن کا گیپ دے دیا مطلب پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ٹیسٹ میچ ہے وہ ستائیس تاریخ کو ختم ہو گیا اور اس کے دس دن بعد سات دن کو ایک ٹیسٹ میچ شروع ہوا ہے لیکن یہ سات دن کا گیپ رکھوایا گیا تھا مکیش آمبانی صاحب کی طرف سے کیونکہ بھائی ان کے بیٹے کی کوئی پری ویڈنگ سیرمنی تھی لیکن جو بھی ہو انگللڈ والوں نے بڑی مستی کر لی بڑا انجوئی کر لی اور بولا کہ بیٹا ہم لوگ جو ہے وہ بلکل تیار ہیں یہاں پر انڈیا کو ہرانے کے لیے اور ہم آئے تھے تو بھی ہم نے انڈیا کو اور آئے تھا ہم جا رہے ہیں تو بھی ہم انڈیا کو اور آ رہے ہیں ایسے بات کرتے ہیں تمہارا ایسے بات کرتے ہیں تمہارا ایتنا وقت ہے ہم نے تم کو مزاک مزاک میں دو ہے یا ہم نے ایک جیل کیا پکڑا دی تم لوگوں تو ہمارے گاڑ مارنے میں آگے ہمیں بھی یہ تم دیکھو بغیر توک کہ ہم تمہارا کئیسے گاڑ مارتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی بولا اور یقین کرو جس طریقے سے ایشوین اور کلدیپ یاد آپ دونوں نے ملکہ یعنی کہ نارتھ اور ساؤتھ کو کمبینیشن نے ملکہ انگلینڈ کی ٹیم کی دھجیاں اڑا دی مطلب پوری کی پوری انگلینڈ ٹیم اتنی جلدی سمٹ گئی لگ رہے تھا کہ بھائی اتنی جلدی نپٹیں گے سٹارٹ اچھا لیا تھا بھائی ایک سو دو رن کے اوپر جو ہے صرف ایک ہی آہ وکیٹ گری ہوئی تھی انگلینڈ کی اور اس کے بعد جس طریقے سے انگلینڈ کی پوری کی پوری ٹیم کو نپٹایا ہے سب سے پہلے تو کلدیب یادو کی تعریف کرنی پڑی گئی بھائی 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 آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کیایا لڑکے نے اور کلدیب یادو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ شاید اتنا بڑا بولر نہیں ہے جتنا اس کو اووریڈ کیا جاتا ہے لیکن آج اس نے پروف کر دیا کہ یہ کتنا بڑا بولر ہے کلدیب یادو اشوین انہا کے بعد میرے خیال سے انڈین ٹیم میں سب سے زیادہ سکسیسفور بولر ہے حالانکہ رویڈ جڈیجا بھی ہے لیکن بھائی کلدیب یادو نے جس قسم کی پرفرمنس دکھائی آج واقعی دل خوش ہو گیا دیکھ کر اور بہت اچھا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر رویڈ چندر اشوین اور رویڈ در جڈیجا رویڈ چندر اشوین کی دو وقت ہے جڈیجا کی ایک وقت ہے کلدیب کی پانچ وقت ہے آٹھ وقت ہے انگلینڈ کی بلکل ایسے مطلب تیتر بیتر ہو گئی انگلینڈ والوں نے دیماغ میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی ہمارا ملککار ہوگا اور یقین کو ایسے ہی ہوئے آج انگلینڈ والوں کے ساتھ ملککار ہوئے کیونکہ بھائی یہ وہ ٹیم ہے جو کہ اوبر کانفیڈنٹ آپ نے آپ کو ہر وقت رکھتے ہیں مطلب انگلینڈ کی ٹیم کو آپ خود دیکھ لو ان کے جو بینڈ سٹوکس وغیرہ ہیں وہ ہر وقت کومنٹری کرتے ہیں یا جیمی اینڈرسن ہے یا آلی پاپ ہے یا اس کے علاوہ زیک کرولی نے جو ابھی کومنٹ کیا تھا کہ انڈیا کے پاس جو ہے وہ ڈیپتھ نہیں ہے وہ وکیٹ کیمر بیٹسمن نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہمارے بینڈ سٹوکس جو ہے وہ بینڈ سٹوکس جو ہے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بھائی ہم اس ٹیس میچ کو جیتنی کوشش کریں گے ہم فرق نہیں پڑتا کہ ہم سیریز ہارے ہیں یا جیتے ہیں یہ ٹیس میچ ہم بربور طریقے سے جیتیں گے اور اچھی اپنی جو نیچرل کرکیٹ ہے اس کو کھیلیں گا اور اس کی نیچرل کرکیٹ کیا ہے تم لوگ جانتے ہو کہ یہ بہن کا ٹکا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم بیز بول کی کھلا رہی ہیں میرا گھنٹا تم لوگ بیز بول کی کھلا رہی ہو انگلینڈ میں جا کر تمہاری ٹٹی نکل گئی انگلینڈ والے جو ہے اس ٹائم پہ سوچ رہو گا کہ بہنچو ان کو آنے تو سامنے کھڑا کر کے گولی مار دیں گے سسورے کے ناتی یہاں پر یہ سمجھتے کیا ہیں پوری کی پوری انگلینڈ کی یہاں پر بیزتی کروائی اور اچھا لیے یہاں پر انگلینڈ والے کی بھی غلطی نہیں ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طریقے سے ہم نے پاکستان کو پیلا تھا 2022 کے اندر اسی طریقے سے ہم انڈیا کو بھی پیل دیں گے لیکن بیٹا فرق ہوتا ہے پاکستان کا کوئی ٹیلنٹ ایسا ہے نہیں پاکستان کے پاس کوئی ایسا بولر نہیں ہے پاکستان کے پاس کوئی ایسا بیٹسمن نہیں ہے جو انگلینڈ جیسی ٹیم کا سامنا کر سکے لیکن انڈیا کے پاس بھرپور ہر چیز پڑی ہوئی ہے انگلینڈ کے پاس یہاں پر جو ہے کوئی نہ فاسٹ بولر اتنے اچھے ہیں نہ کوئی بیٹسمن اتنے اچھے ہیں جو کہ انڈیا میں جا کر پرفارم کر سکے جبکہ انڈیا کے پاس بالنگ میں بھی فول سٹرنس ہے بیٹنگ میں بھی فول سٹرنس ہے حالانکہ ان کی فول ٹیم کھیل نہیں رہی ہے اس ٹیم میں ایسے کئی کھلاڑیاں جو کہ ہونے چاہیے تھے جو کہ انڈیا کی ایک ٹیم میں ہوتے لیکن اب یہاں پر موجود نہیں تھے جیسے کہ کولی ہو گئے پنت ہو گئے راہول ہو گئے بھائی کتنے محمد شمی ہو گئے کتنوں کے میں نام لے لوں پجارہ ہیں رہانے ہیں کتنے ایسے کھلاڑیاں ہندوستان کے جو کہ آپ کو ایٹ ٹیم میں دیکھنے کو ملتے لیکن اس پار وہ نہیں کھیل رہے تھے اور اس کے باوجود انڈیا نے فور ون جیسے کے مطلب فور ون ہونے والے زہر سی بات ہے یہ ٹیس میچ میں بہت جلدی فور ون ہو جائے گا یہ ٹیس میچ بھی ہندوستان بڑھے ہی آرام سے اور سکون سے جیت جائے گا یہ بات تو پکی ہے کہ ہندوستان نے جس طریقے کی پرفرمنس دکھائی ہے یہ دنیا کی سب سے خطرناک ٹیم بن گئی ہے ٹیسٹ میں دیکھ لو ٹی ٹوئیٹی میں دیکھ لو ون ڈے میں دیکھ لو ہر چیز میں ہندوستان جیسی پرفرمنس دے رہا ہے they are the best in the world right now in all three formats اور یہ بات واقعی میں سچ ہے اپنے آپ کو بیسٹ کہنے سے بندہ بیسٹ نہیں ہو تو پاکستان لوگ بھی کہتے کہ ہماری ٹیم بڑی بیسٹ ہے ہمارے ٹیم یہ ہے وہ ہے ہم نے اپنی اوقات دیکھ لی کہ ہم آسٹریلیا میں گئے ہم وہاں پر ضلیل ہو کر آگئے ہم نیو درن میں گئے وہاں پر ضلیل ہو کر آگئے انڈیا میں ورلڈ کپ کھلنے کے لگے وہاں پر ہم ضلیل ہو کر آگئے اور یہ جو انڈین ٹیم ہے یہ جہاں پر جاری ہے میچز کو جتوا کیا رہے ہیں آپ خود سوچو آسٹریلیا میں آسٹریلیا کو ہرایا ساؤت ایفریکہ میں ساؤت ایفریکہ کو نیو درن میں نیو درن کو یعنی کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے پہلے ان کے بارے میں یہ الزام لگا جاتا تھا گھٹیا باتیں کی جاتی تھی کہ یہ گھر کے شیر ہیں انہوں نے باہر بھی جا کر شیر نہیں پپر شیر بن گئے انہوں نے باہر بھی جا کر پرفرمنسز ایسی دکھائیں کہ پوری انڈین ٹیم جیتی اور پورا انڈیا کا جو ماحول ہے وہ بن گیا اور اس کے بعد انڈین ٹیم کو روکنا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا جس طرح کی پرفرمنس ٹیم انڈیا نے دکھائی ہے لیکن پھر بھی یہ انڈین ٹیم ہے بھائی بینڈ ٹاگٹ ہے زیک کرولی ہے آلی پاپ ہے جو روٹ ہے بھائی کتنے بڑے بڑے کھلاڑی کھیل رہے ہیں مارک وڈ کو کھلایا گیا آج تو کتنے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں انڈینڈ کے لیکن سب کے سب ننگے ہوگے لیڑ گئے انڈیا کے سامنے کسی کی طرح اوقات نہیں ہوئے کہ تھوڑا سا بولے سوڑنگ کرنے تو اتنی وحیات بیٹنگ کی ہے انگلنڈ نے لیکن اس سے بہت آپ کو تعریف کرنے پڑے گی کہ انڈیا کی بولنگ بڑی لا جواب تھی جس طریقے سے انڈیا کے کپتان روئی شربا نے اپنے بولرز کو یوز کیا جہاں پر سپینرز کی ضرورت ہے وہاں سپینرز کروایا ہے جہاں فاسٹ بولنگ کی ضرورت ہے وہاں پر فاسٹ بولنگ کی ضرورت ہے وہاں پر فاسٹ بولنگ کو کھلایا ہے اور بھلے ہی یہاں پر آج سراج کو وکٹ نہیں ملی ہو لیکن یہ بات پکی ہے کہ اس کی جتنی بال سوئنگ ہو رہی تھی مطلب پڑھ کے کیلے کی طرف سوئنگ ہو رہی تھی بھائی اس کو بولتے ہیں برانا سوئنگ یہ ہے اس سراج کی محنت کیونکہ بھائی وہ بندہ پہلے صرف ٹی ٹوئنٹی کھیلتا تھا یہ وہ تی اونلی ٹی ٹوئنٹی پلئیر لیکن جب وہ ٹیسٹ کرکڑ میں آیا مطلب سب سے پہلے اسٹریڈیا کو ہی پیلا تھا اسٹریڈیا میں جا کر وہاں پر اسٹریڈیا والوں کا جینا حرام کر رہی تھا اس بندے نے اور بہت زبردست بولنگ کی تھی اور اس کے بعد سے یہ بندہ پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا ہے سرلنگا والوں کا تو یہ افیشل فادر بنا ہوئے سرلنگا کی ٹیم کا تو یہ آپ کہہ لو جڈے جا جو ہے وہ افیشل فادر ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو اس ٹائم پہ چل رہا ہے سسٹم اس میں آپ کو بتا دوں کہ سیراج جو ہے وہ بہت ہی زبردست اور دنیا کے منظر فائنسٹ بولنر بنے ہوئے نمبر ون کے اگر آپ سے بات کرتے ہو بومرہ نمبر ون کے اوپر ہے آشوین نمبر ٹو کے اوپر ہے اور جڈے جا نمبر سات کے اوپر ہے ٹاپ ٹین آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ یہ جو بولنرز ہیں اس کے اندر تین تو آپ کو انڈیا کے دیکھنے کو ملتے ہیں بھائی یہ ہے ٹیم انڈیا کی طاقت تین بولرز جو ہیں وہ ٹوٹل یعنی کہ ایک فاس بولر اور دو سپینر بولر ٹاپ ٹین میں آپ کو ٹیسٹ کرگڑ میں صرف ٹیم انڈیا کی طرف سے دیکھنے کو ملتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی بولنگ کتنی طرح سٹرونگ ہے بھائی جس کے بطلاق تینوں رینکنگ کے پلیئرز ایک ہی میچ کے اندر کھیل رہے ہوں آج بھی جو میچ ہے اس کے اندر بومرہ بھی کھیل رہے ہیں اس کے اندر اشوین بھی ہے اور اس کے اندر جڑے جائے بھی ہے آپ کے ٹاپ ٹیر میں سے جب تین بولرز ہیں تو سامنے والی ٹیم کیا گھنٹا کو چھکھاڑ پائے گی یہ تو انگلینڈ ہے میں کہتا ہوں آسٹریلیا ہو نیوزرین ہو ساؤت ایفریکہ ہوئی کوئی بھی ٹیم ہوتی نا وہ تو انگلینڈ سے بھی پہلے نہیں پڑ جاتے کیونکہ ان کو پرفرم کرنا آتا نہیں ہے بھائی بڑی ٹیموں کے اگنز یہ سارے جو ہے نا صرف پاکستان کو پیلنے کے لیے رہے گئے نیوزرین ہو گیا آسٹریلیا ہو گیا ساؤت ایفریکہ ہو گیا جو بھی ہے انگلینڈ وغیرہ یہ سب پاکستان کو پیلنے کے لیے رہے گئے انڈیا کے سامنے کوئی سر اٹھا کے نہیں بول سکتا کہ بھائی ہم جو ہے آپ کو بھی آرائیں گے سب کو پتا ہے کہ بھائی انڈیا کرکٹ ٹیم کی ایک بہت ہی پرانی عادت بنی ہوئی ہے بہت ہی پرانی پراثہ ہے کہ جیسے کوئی مہمان ٹیم آتی ہے یہ ایزا مہمانی طور کے اوپر یا آپ کہہ لو ایزا گفت طور کے اوپر ان کو ایک جیت دے دیتے ہیں کہ بیٹا یہ جیتا برکھ لو اب آپ جیت نہ بھول جاؤ اور واقعی میں پہلی میچ جیسے انگلینڈ نے جیتا اس کے بعد بھائی بہت سارے لوگوں کو یہ کانفیڈن ہوگے کہ بھائی یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ٹیسٹریز ہونے والی ہے کہ میں نے تب ہی بتا دیا تھا اسی وقت میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ بیٹا جیتنا انجوئے کرنا تھا یہ کر لیا انگلل والوں نے اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا اب یہ چاروں کے چاروں میچز ٹیم انڈیا جیتے گا اور بڑے سکون سے جیتے گا کیونکہ آپ دیکھو آسٹیلیا کی ٹیم نے بھی اسی طریقے سے بھائی جو بھی ٹیم ہوتی ہے وہ صرف ایک میچ جیت سکتے ہیں ہندوستان کی اگنس کیونکہ ان کی سٹریٹیجی جو ہے اس ٹیم پر پتہ چل جاتی ہے ٹیم انڈیا کو تو ٹیم انڈیا ایک میچ ایسا گفت طور کے اوپر کسی بھی اپوزیشن کو پکڑا دیتا ہے اور اس کے بعد پوری کی پوری ٹیم کے اوپر پڑ جاتا ہے اور آج بھی یہ ہوا ہے انگلنڈ کی ٹیم بہت اچھی ہے انگلنڈ کی ٹیم بلکل بری نہیں ہے لیکن بھائی ہمیں اتنا سمجھنا پڑے گا کہ دنیا کی نمبر ون بولنگ لینگ کے اگنس پرفارم کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آج کل آج کل کے سنیاریو کے اندر ایسی کوئی بھی ٹیم نہیں ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیم یعنی کہ ٹیم انڈیا کے اگنس پرفارمنس دے سکے یہ ہے ٹیم انڈیا کے بولرز کی طاقت یہ ہے ٹیم انڈیا کے بولرز ہمارے اگر پاکستان کی بات کرتے ہو تو ایک ایسا بولر نہیں ہے جو کہ ٹاپ ٹین رینکنگ کے اندر ہو بھائی ٹیسٹ کرگر کی رینکنگ کے اندر پاکستان کا ایک بھی بولر نہیں ہے جبکہ انڈیا کے تین تین بولرز بیٹھے ہوئے ایک فاس بولرز دو سپینر اور ویسے بھی اس میچ میں جاتے ہیں اب دیکھتے ہو تو اشوین جو ہے وہ آلڑی پانچ سو زیادہ دکھتے لے چکے ہیں کیونکہ آج اس نے بہت ہی آؤٹسینڈنگ بولنگ کروائی ہے دو وکٹے لئے ہیں سب سے پہلے اب یہ اور بھی لیں گے ایسی بات ہے میچ ختم نہیں ہوئے میچ ابھی چل رہا ہے وہ بڑے آرام سے اور بھی وکٹے لیں گے لیکن کلدیپ یادف نے جس طرح کی پرفرمنس دکھائی جس طرح سے اشوین نے پرفرمنس دکھائی جس طرح سے جڈے جا نے پرفرمنس دکھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ انڈیا کا بولنگ یونٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا دنیا کا سب سے خطر راک بولنگ یونٹ ہے اور اس بولنگ کو ہرانا مشکل نہیں ناممکن ہے دنیا کی کوئی بھی ٹیم اس بولنگ لائن کو نہیں ہران سکتی بھائی یہ انگلینڈ والے تو پھر بھی بولتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے یہ گھنٹہ کچھ نہیں کر سکتے انگلینڈ والے جو ہیں یہ بلکل تھلے ہیں تھلے ان کا زور صرف پاکستان کے اوپر چلتا ہے یا بنگلہ دیشی اوپر چلتا ہے یا افغانستان کے اوپر چلتا ہے یہ بڑی ٹیموں کا گینس جا کر کتنا بھی کوشش کر لیں کتنا بھی کوشش کر لیں ان کو ان کی اوقات یاد آ جاتی ہے کبھی ان کو سریعہ ہرا دیتا ہے کبھی ان کو انڈیا ہرا دیتا ہے اور انڈیا سے خیر آپ بھولی جاؤ کہ انڈیا کو انڈیا میں ہرانا انگلینڈ کا کام ہے بھائی کسی کے باپ کا بھی کام نہیں ہے انڈیا کو انڈیا میں ہرانا کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا یہ ٹیم اینڈیا کی آپ طاقت بن چکی ہے ٹیم انڈیا نہ کہ صرف گھر میں بلکہ اگر باہر بھی جا کر کھیلتے ہیں وہاں پر بھی 99% تک یہی چانسز ہوتے ہیں کہ بھائی ٹیم انڈیا ہی جیتے گی کیونکہ they know the best conditions دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ کھلا لو ٹیم انڈیا کو وہ ہمیشہ آپ کو جیت کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو بڑی performances کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو series جیت کر دیتے ہیں ایک اگر میچ اگر ہارتے بھی ہیں تو بھائی اتنے کوئی tension والی بات نہیں ہوتی ان کے لیے یہ ہے بھائی ٹیم انڈیا آپ لوگ کہتے ہیں نو ٹیم انڈیا نے کیا کیا ہے ٹیم انڈیا نے کیا 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 یہ کیا ہے ٹیم انڈیا نے پوری دنیا کے میں بلوں گا پکوڑی لگا دیا ہے ہر جگہ پر ٹیم انڈیا نے جس قسم کی بہت دے رہے ہیں دنیا کا کوئی ایسا میدان نہیں ہے جو ٹیم انڈیا کے لیے مشکل ہو جیتنا دنیا کی کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو کہ ٹیم انڈیا کے لیے ہرانا مشکل ہو ہر جگہ پر ٹیم انڈیا نے اپنا جنڈا گاڑ ہے ہر جگہ پر اپنا نام روشن کیا اور ایک ہماری ٹیم ہے ماشاءاللہ جانتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی کر کیا رہی ہے ہماری ٹیم پاکستان کی ٹیم کا اللہ یحفظہ یقین کرو ابھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم پتہ نہیں کون سے جنم میں جا کر سکھیں گے کون سے جنم میں ہمیں ایسی پرفومنسز دیکھنے کو بھی نہیں کی جیسے کہ ہم کہیں گے واقعی میں آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ٹیم انڈیا کی طرح پاکستان نے بھی پرفومن کیا ہے عجیب و غریب سی بات ہے خیر جو بھی ہو یہ ٹیس میچ بھی آپ کو بتا دوں انڈیا نے ہی جیت رہا ہے ہنٹڈ پرسنٹ بات یہ میری لکھ کے رکھ لو یہ ٹیس میچ بھی ٹیم انڈیا کا کسی کے باپ میں بھی تنی حمد نہیں کہ انڈیا میں جا کر انڈیا کو آلیٹ سیریز ایک ٹیس میچ کی بات کرتے ہیں کوئی ایک ٹیس میچ انڈیا ہارا تو بھائی وہ انڈیا کا ایک کلچرل ہے وہ ایک گفٹ کے طور پر ہمیشہ وہ اگر کوئی بھی جائے گا دنیا کا ہوا ہے ٹیم تو وہ انڈیا ٹیم جائے وہ ایک جیت ہمیشہ ان کو دیتے ہیں کہ بیٹا یہ لولی پوپ ہے یہ آپ موں میں ڈال لو ٹھیک ہے نا اب ہم الٹے ہو جاؤ اور اب ہم آپ کی لیں گے اور واقعی میں ایسا ہی ہو رہا ہے ٹیم انڈیا نے جس طرح یہ پرفرمیس دکھائی ہے بھائی دیوہ دی آسٹریننگ ٹیم اور وہ اپنی پرفرمیس سے بار بار یہ چیز ظاہر کر رہے ہیں کہ بھائی ان سے بہتر پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے نہ ٹیسٹ میں نہ ٹی ٹی ٹوینٹی میں نہ ونڈے میں اور مجھے امید ہے کہ جتنے میرے پاکستانی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات سے ضرور اگری کریں گے اور جتنے انڈیاں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کر کے اور اس بات سے میری اگری کرتے ہیں اگر آپ اگری کرتے ہیں تو لائک کیجئے بلتا ہے پھر اگری ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ